پشاور کے علاقے ورسک روڈ پر دھماکہ ہوا ہے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ٹینز جائے حادثہ کی جانب روانہ کر دی گئی ہیں پشاور سے آپ کو خبر دے رہے ہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پشاور کا علاقہ ہے ورسک روڈ جہاں پر دھماکہ ہوا ہے اور یہ کس قسم کا دھماکہ ہے اس بارے میں جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ٹینز جائے حادثہ کی جانب روانہ کر دی گئی ہیں نواب شیر ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید ان سے جانیں گے نواب شیر بتائیے گا افتدائی طور پر کیا معلوم ہو سکا ہے مزید جی بالکل پشاور کے علاقے ورسکی کی جانت سے جو ہے وہ بم دماغے کی اطلاع دی جا رہی ہے اور پر اس کو کہیں کہنا ہے کہ ورسکی کے قریب جو ہے وہ گاڑی پر دماغے کی اطلاع ان کو محصول ہو چکی ہے اور اسے طرح میں رسکیوں نے پانچ ایمبلنسز بھی جو ہے وہ جو ہے وہ سوار کی طرف روانہ کر دی ہے جبکہ رسکی کے مطابق دیگر جو اندادی ٹیمیں ہیں وہ بھی اس دماغے کی جانت سے جو ہے وہ روانہ کر دی گئی ہے اور ابھی جو ہے وہ دماغے کی نویت یہاں ان کے حوالے سے کوئی اطلاع نہیں آ رہی ہے ابھی تک تنکے ہیں کہ دماغہ ہوا ہے جنی لیکن رسکی کی جانت سے ہی بتایا جا رہا ہے کہ ورسکی روڈ پر جو ہے وہ دماغہ ہوئے اور اسے طرح میں ان کی پانچ ایمبلنسز اور دیگر جو ٹھیک ہے ایمبلنسز اور امدادی ٹیمز وہاں پر روانہ کر دی گئی ہیں نواب شیر یہ بتائے گا کہ یہ کس قسم کا علاقہ ہے جہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ دھماکہ ہوا ہے جی ملکل یہ کافی سیزی علاقہ ہے اور یہ مین روڈ ہے کیونکہ دیگر روڈوں سے جو ہے وہ شہر کو ملاتا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ کافی پلازاز وغیرہ کی ہے اور کافی سیزی روڈ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے یہاں پر جو ہے وہ کافی اسکول اور فالیٹی پی جو ہے وہ پرائیس کافی سیزی بتایا جا رہا ہے اور ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہے رسکی کی جانت سے تو ان کی جو انداریت میں ہیں وہ جائے وقوع کی طرف روانہ کی جا چکی ہے اور پولیس بھی کنفرم کر رہی ہے کہ آیا دھماکہ ہوا ہے یا نہیں اور دھماکہ کس نویت کا ہے تو پولیس کی جو ہے وہ جائے وقوع کی طرف روانہ کی جا چکی ہے اور رواب شیر جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ اہم شہرہ ہے مصروف شہرہ ہے تو جو ریسکیو ٹیمز ہیں انہیں یہاں پہنچنے میں زیادہ دیر بھی نہیں لگے گی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے